ایک دم بہترین ہیں ایک بار سارے پیارے دوست بتائیں گے آپ سب کیسے ہیں امید کریں گے ایک دم اچھے ہوں گے ایک دم ساندار ہوں گے اور ساتھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم سوپر سیٹ کی دس ککشائیں کر رہے ہوں گے آج آپ کی دسویں ککشا پر ہیں اور ساتھی تین بجے کے سیٹ کی آپ کی آج یہ انتیم کلاس ہے ٹھیک ہے یہ ساتھی آپ کی لاشٹ کلاس ہے تین بجے کے سیٹ کی کیونکہ اس کے بعد کچھ سمیں آپ کو دیا جائے گا کہ آپ فری مائنڈ سے رہیں ایسا نہیں ہے کہ بھئیہ یوٹیوب پر ہی آپ لگاتار پڑھتے رہیں تو آپ لوگوں کو جہاں تک تیار کرنے یا ٹرین کرنے کی بات تھی وہ ٹرین ہم کر چکے ہیں ساتھی ٹھیک ہے اور آپ کو اس موڈ پر پہنچا چکے ہیں جہاں سے آپ اپنے دم پر اپنی سفلتہ کو لے سکتے ہیں تو آج کے بعد میں آپ کا فری ٹائم رہے گا تو آپ اس میں اپنی تیاری اپنا کچھ ریویجن وغیرہ کر کے رہیں باقی ریویجن کی ذمہ داری بھی ریویجن کی ہمیشہ رہتی ہے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں گاغر میں ساغر اس کا سیڈیول آپ کو بتا دیا جائے گا کب کب کون کون سی کلاسز ہوں گی تو آپ جرور جوائن کریں گے ساتھی ٹھیک ہے تو سوپر سیٹ دسکی کلاس کو آج کرنے سے پہلے آپ مجھے نوکے پانچ پرسنوں کے جواب دیں گے ساتھی پانچ پرسنوں کے جواب دیں گے اور امید کروں گا ایک اچھا سکور کر کے دکھائیں گے بڑے گلام علی خان کا سممند کس گھرانے سے ہے بھئی ہے یہ بتائیں کس گھرانے سے ہے اوے کیا کھل گیا تیرا ووٹس ایپ کھل گیا چیریل کہاں کی لوگ کلا ہے ایرومبہ کہاں کا پرسی دوینجن ہے ساتھی بتائیں گے پہلی کرسی جنگڑنا کس ورس میں ہوئی تھی اور ساتھ میں بتائیں گے راج سرکار کا کتنے پرتیشت حصہ ہوتا ہے بڑے گلام علی خان کس سے ہیں بھائی پٹیالا گھرانے سے ہیں کس سے ہیں دوست میرے پٹیالا گھرانے سے ہیں چیریل کہاں کی لوگ کلا ہے چیریل کہاں کی ہے بھائی ساب تیلانگانہ کی ہے کہاں کی تیلانگانہ کی ہے ایرومبہ کہاں کی ہے ساتھی آپ کا منیپور کی ہے کہاں کی ہے مانیپور کی ہے پہلی کرسی جنگڑنا آپ کی کب ہوئی تھی 1971 میں ہوئی تھی پہلی اور راجے سرکار کا حصہ کتنا ہوتا ہے 15% ہوتا ہے ساتھی آپ کا بینک کا ہوتا ہے 35% اور سنٹرل گورنمنٹ کیندر سرکار کا ہوتا ہے 50% گلتی نہیں کری ٹھیک ہے ساتھی تو کیا اسکور رہا ہے ایک بار دکھائیں بھانو ہمارے بچوں کتنا دم ہے دکھائیں جی وکی آدو 5 پر ہیں سمیر آپ کا پانچ پر ہیں ساجل گری پانچ پر ہیں سندیب پانچ ورما دلیپ ورما ویری گوڈ نیرزیادب پانچ پر ہیں اوفیشل پروینا راجستان چار پر ہیں سیوانی کماری چار پر ہیں گوپال کمار پانچ پر ہیں ویویک رازیادب جی پانچ پر ہیں بہت ساباس بہت ساندار آج کی ککچھا کو ساتھی شروع کرتے ہیں بہت دھیان سے نوٹس بنانا ایمپورٹنٹ کلاس ہے بہت مہتپونڈ کلاس ہے اور اس کے بعد ساتھی کیا کریں گے آپ لوگ ایک جبردست ساری ویجن کرتے رہیں گے ٹھیک ہے گوروانویت کریں گے اس تین بجے کی کلاس آپ کو یاد آنی چاہیے جب پرکچہ دے کے نکلو تو کبھی نہیں بھولنا میں نے بتایا ہر ایگزام دے کے نکلتے رہو گے جی ایس کے لیے ایس ایس ای کا کوئی بھی ایگزام ہو لوگ تین بجے کی کلاس کو یاد کرتے رہیں گے جب تک آپ کے بھائی کے ہاتھ میں یہ پیان ہے تب تک یہ تین بجے کی کلاس جیونت رہے گی ایس ایس ای کے کسی بھی ایگزام کے لیے میرا وعدہ ہے پچھلے پرکچہوں میں ہم یہ صدق کر چکے ہیں آنے والی ساری پرکچہوں میں ساتھی صدق کر کے دکھائیں گے یہ آپ سے آپ سے ساتھی کیا ہے میرا وعدہ ہے ممیتہ راجے کے کلوئی سمدائے دوارا کس سمدائے دوارا یہ بھی یاد رکھنا کلوئی سمدائے دوارا ایک لوگ پر یہ نردتے ہیں کیا بولیں گے جی چھتیس گڑ اوڈیسا یا ترپورا ٹھیک ہے تیس پیتیس منٹ کی ایک اکشہ ہوگی بہت دھیان لگانا کیا بولوگے ترپورا کا بھی یا گیریہ یاد رکھیں گے کیا بولوگے گیریہ کہاں کا ترپورا کا اوڈا کہاں کا ساتھی ترپورا کا ہوگا آپ کا حق بولیں گے جس کو ہک حق ہم بولتے ہیں یاد ہے تیرے پر می ماتا می ماتا کہاں کا ہے می باتا بھی ساتھی کہاں کا ہے ترپورا کا ہے یاد رکھیں گے موسک سومانی کہاں کا ہے موسک سومانی کہاں کا ہے موسک سومانی کہاں کا ہے اور لے بانگ بومانی کہاں کا ہے ارے بھانو بھائی وہ تو لے کیا پہن ایک بلے بانگ بومانی کس دن تو نیا پہن لے آتا آج دیکھنا ایسا پہن لے گا اس میں چونچ ہی نہیں ہے اوپر ایسے پہن لے گا یا تو اتنی لمبے چونچ کا پہن لے آئے گا یا بلکل بنا نب کا پہن ہے کیا بولوگے جی چھتیس گڑ کی ساتھی بات کریں آپ کا سوا ہے نوارانی ہے بھائی یاد ہیں تھمسپ کرنا سوا نوارانی کہاں کے ڈانس ہیں چھتیس گڑ کے ہیں اڈیسا کی ساتھی بات کریں دلکھائی کیا بولوگے دلکھائی کیا بولیں گے دلکھائی آپ کا ساتھی اور رنپا کہاں کا ہے وہ اڈیسا کا ہے رنپا اسم کی ساتھی بات کریں بھورتال اوجاپلی ہے کیا ہے بھورتال اور ساتھی آپ کا اوجاپلی یہ کہاں کے ڈانس ہے بولو بھیا یاد ہے یاد نہیں ہے بھیا رگ رگ میں بسے ہوئے ہیں رگ رگ میں ٹھیک ہے آگے آئیں گے سلحیز تیوہار راجے میں منایا جاتا ہے سلحیز فیشٹیول کو ساتھی کہاں پر منایا جاتا ہے بولیں جی تمیل نادو میں پنجاب میں گجرات میں یا پھر بیہار میں آنسر آئے گا بھیہ بیہار میں منایا جاتا ہے بیہار میں کون کون سے بیہولا منایا جاتا ہے بیہولا ٹھیک ہے جیتیا جیتیا تیوہار کہاں پر منایا جاتا ہے بھیہ بیہار میں منایا جاتا ہے راجگیر کہاں پر منایا جاتا ہے سارے دوست بولو چھٹ پوجہ کتنے دن منائی جاتی ہے اور مجھے بتانے کیا وشکتہ اب نہیں ہونی چاہیے ساما چکیوا کہاں کا ہے ساتھی کیا بولوگے ساما چکیوا بھیا جی بیہار کا ہے ہر ایک یاد کرا رکھا ہے بیہو اسم کا بیہولا یہاں کا ایا کہاں کے بیہار کے ہیں ڈانس بھی یاد ہوں گے جھیجیا ٹھیک ہے تو چار دن سارے ساتھی لکھ رہے ہیں تمیل نادو میں بتائیں ساتھی کون سا ہوگا تھائی پوسوم ہوگا کیا بولوگے تھائی پوسوم ہوگا اور چتری رائے ہوگا کیا ہوگا چتری رائے فیسٹیول کہاں کا ہے وہ تمیل نادو کا ہے پنجاب کی ساتھی بات کرے ہولا محولا بے ساکھی لوہڈی کیا بولوگے لوہڈی یہ کہاں پر منائے جاتے ہیں پنجاب میں منائے جاتے ہیں اور گجرات کی ساتھی بات کرے ساملاجی اتصال کونسا ساملاجی ایک مندر بھی بتایا تھا میں نے مندر کی کلاس میں کہ بھائیہ ساملہ جی ٹیمپل ہے وہاں پر یہ لگتا ہے اور ساتھی بھونات مہادیو میلا کہاں پر لگتا ہے بھونات مہادیو میلا کہاں پر آئیوجت ہوتا ہے تو کیا بولیں گے بھائیہ جی گجرات میں آئیوجت ہوتا ہے گجرات میں ٹھیک ہے اس میں ہے کچھ یہ ٹھیک ہے آ گیا جو نیم لکھت میں سے کونسی نیم لکھت میں سے کونسی منیپور راجے کی ایک بھارتی یدھ کلا ہے بولیں گے جی فٹا فٹ سے کیا بولیں گے مانی پور راجے کی ایک یدھ کلام میتھائی ہے بھی یا کلائری پٹو ہوگی کلائری پٹو بھئی آجی کیرلہ کی ہے وہ کیرل کی ہے تھانگٹا کہاں کی ہے ساتھی مانی پور کی ہے گٹکا کی اگر ہم بات کریں یہ پنجاب میں جو نیہنگ سمودائے ہے کونسا نیہنگ سمودائے ٹھیک ہے نیہنگ سمودائے ٹھیک ہے بہت چرچہ میں رہا تھا ایک بارے پولیس والے پر حملہ کر دیا تھا بولے نیہنگ سکھنے حملہ کر دیا تو نیہنگ سمودائے جو ہے وہ گتکا کو گتکا کو ساتھی آپ کا اگر میں آپ سے پوچھوں تھانگٹا مانی پور کی مانی پور کی اور کون کونسی ہے آپ کا چھو بی گدگا ہے چھو بی گدگا مارشل آرٹ کہاں کی ہے اور ساتھ میں آپ کا سرط سرک مارشل آرٹ کہاں کی ہے کونسی سرط سرک مارشل آرٹ کہاں کی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو ہم کہیں گے بھئیہ منی پور کی ہے مردانی مارشل آرٹ ساتھی کہاں کی ہے مردانی مارشل آرٹ کہاں کی ہے کاثی سامو بتاؤ کہاں کی ہے کاثی سامو مارشل آرٹ کا سنبند کس راجے سے ہے مجھے بتاؤ پائی اکھاڑا کیا بولوگے پینا اکھاڑا بھی بول دیتے ہیں کہاں کی مارشل آرٹ ہے ساتھی مجھ کو بتاؤ آپ لوگ مل خمب کہاں کی ہے ایسے سین بہت بار پوچھا ہے مل خمب کہاں کی ہے اور ساتھی پاچوا بتاؤ گمبھیرہ مارشل آرٹ کا سنبند کس راجے سے ہے گمبھیرہ مارشل آرٹ تو کیا انصر آئے گا مردانی مہاراشتر کی کاثی سامو آندھرا چھتر کی پائی اکھاڑا کیا بولوگے اوڈیشا کی مل خمب بہیہ ایمپی کی اور گمبھیرہ کہاں کی ہے ساتھی ویشٹ بنگال کی مارشل آرٹ ہے ویشٹ بنگال کی گلتی آگے آجاؤ اندہ آفٹرنون آف ٹائم رکتستان کی ایک آتم کتاتمک پستک ہے آٹو بائیگرافی ہے ستیجیت رے کی ہے کیا ساتھی نہیں جی کیا بولوگے آپ کا چھوٹو چیلم بہت پوچھے جاتی ہے چھوٹو چیلم کس کی ہے ستیجیت رے پہلے پرس ہیں جن کو کیا ملا تھا آپ کا ساتھی بولو آسکر آوارڈ مل 1992 میں پہلی مہیلہ بانوہ تھا یہاں ہے 1983 کی سیم پترودہ ان کی بک کونسی بتائی تھی میں نے آپ کو بتانا کونسی کرانتی سے سمبندت ہے سیم پترودہ ڈریمنگ بک کیا بولوگے بھائیہ بھارت میں کس سے کونسی کرانتی سے سمبندت ہے سارے دوست اترک دیں گے تو سب کا آنسر آنا چیئے بھائیہ آپ نے بتایا تھا کہ سنچار کرانتی سے یہ سمبندت ہے کس سے سنچار کرانتی سے یہ سمبندت ہے بھائیہ oil and seed oil and seal revolution پیلی کرانتی بھی جن ساتھیوں نے لکھا بہت خوب لکھا بہت ساندار سچین جی اسونی very good پائل نیراج ہریونس رائے بچن کی بک ہے پی ٹی اوسا کی بھی بتانا ہریونس رائے بچن کی ساتھی میں نے بولا آپ کا نیڈ کا نرمان پھر کیا بولوگے نیڈ کا نرمان پھر کس کی رچنا ہے یہ ہریونس رائے بچن کی رچنا ہے اور کیا بولے کیا بھولو کیا یاد کروں کیا آپ بھی جانتے ہیں کچھ کیا بھولو کیا بھولو کیا یاد کروں کیا بھولو کیا یاد کروں ٹھیک ہے مدھو سالہ بہت پوچھی جاتی ہے اب ایسے سی پوچھنے لگ گیا ہے مدھو شالہ مدھو بالا اور مدھو کلس کیا بولوگے مدھو بالا اور ساتھی آپ کا مدھو کلس کیا بولوگے مدھو کلس کس کی ہیں یہ آپ کا ہریونس رائے بچن کی پیٹی اوسا کی پستک کونسی ہے ساتھی گولڈن گرل آتم کتھا ہے یہ ان کی کیا بولوگے گولڈن گرل بک کس کی ہے وہ ساتھی پیٹی اوسا کی ہے کس کی ہے پیٹی اوسا کی مجھے بتائیں جرہ آپ لوگ ارووسی پستک کس کی ہے پہلے یامہ بتا دیجئے یامہ کس کی پستک ہے چدنبرا کس کی پستک ہے چدنبرا ان کو ایسے سی آج کل پوچھنے لگیا کیونکہ پرسکرت رچنائے ہیں یامہ ہو گئی آپ کا یامہ کس کی ہے مہدیوی ورما کی ہے ساتھی کیا بولوگے بھائیہ جی مہدیوی ورما کی ہے جو چدنبرا بک ہے وہ ہے سمیترانندن پنت کی کس کی سمیترانندن پنت کی پستک ہے سمیترانندن پنت مجھے بتاؤ آپ لوگ ساتھی میں آپ سے پوچھوں ارووسی کس کی پستک ہے ارووسی 1972 گیان پیٹ کیا بولوگے یہ ہے آپ کی رامدھاری سنگھ دنکر کی کس کی رامدھاری سنگھ رامدھاری سنگھ دنکر کی پستک ہے اور دنکر کی دو پستکیں آپ کو ہمیشہ پتا ہونی چاہیے دنکر صاحب کی کون کون سی ایک تو کرکشیتر بک کس کی ہے ساتھی اور ایک آپ کا رسمی رتھی بک کس کی ہے کیا بولوگے رسمی رتھی بک کس کی ہے کیا بولوگے آنسو کامائنی لہر کس کی ہے بھائیہ بتائیں آنسو کامائنی لہر یہ کس کی پستکیں ہیں آنسو کامائنی لہر تو آپ گولیں گے جے سنگھر پرشاد کی پستکیں ہیں کس کی جے سنگھر پرشاد کی پستکیں ہیں اور گبن گودان بولو بھی یا گبن گبن گودان رنگ بھومی کرم بھومی اپنیاز کس کے ہیں کیا بولوگے رنگ بھومی کرم بھومی یہ اپنیاز کس کے ہیں تو پریم چند کے ہیں کن کے ہیں منسی پریم چند جی کے ہیں کن کے ہیں منسی پریم چند جی کے ہیں ٹھیک ہے بھارت بھارتی رچنا کس کی ہے ساتھی بھارت بھارتی ہندی کی پرسد رچنا بھارت بھارتی کیا بولوگے میتھلی سرنگپت کی ہے کس کی ہے میتھلی سرنگپت کیا بولوگے میتھلی سرنگپت بھارت بھارتی کے رچناکار کون ہے بھارت بھارتی کے رچناکار گلتی نہیں کرنی ہے اگے آ جاؤ گئی کیا بولیں گے جی نم لکھت میں سے کون وشوناتھن آنند کے بعد دوسرا گرن ماسٹر یعنی کی وشمناتھن آنند کون ہے یہ پہلے ہیں یاد ہے وشمناتھن آنند مجھے بتاؤ اگر آپ جانتے ہیں تو بتاؤ جرہ وشمناتھن آنند ورتمان میں کون سے آیوگ سے جڑے ہوئے ہیں کس سنستہ سے یہ جڑے ہوئے ہیں کون سے انسٹیوٹ سے جڑے ہوئے ہیں تو پی حری کرشنا کیا دوسرے ہیں نہیں دیویندر بروہ یہ ساتھی سیکنڈ ہے آپ کے ٹھیک ہے تھرڈ پوچھے پروین تھپ سے ہیں تھرڈ کون سے ہیں وہ ساتھی آپ کا پروین تھپ سے وہ کون سے ہیں آپ کا تیسرے ہیں اور عویجیت کنٹے یہ بھارت کے چوتھے گرینڈ ماسٹر ہیں اگر میں پوچھوں حال ہی میں 2023 میں 85 وے گرینڈ ماسٹر بنے کیا بولوگے گرینڈ ماسٹر بنے ہیں آپ کا 85 وے کون بنے ہیں ویسالی رمیش بابو میں سارے دوستوں سے پوچھنا چاہوں گا پہلی مہیلہ گرینڈ ماسٹر کون ہے کیا بولوگے 2001 کی تو کیا بولوگے بہت سارے ساتھیوں نے لکھا آپ کا فیڈے سے جڑے ہوئے ہیں تو کیا بولیں گے اگر میں وشمناثن آنند جی کی بات کروں یہ فیڈے کے کیا بھائیں آپ کے ورطمان میں کس پد پر ہیں ورطمان آپ کے اپادیکش ہیں وائس پرشیڈنٹ ہے وہاں پر فیڈے کے ورطمان اپادیکش ہیں سب سے پہلے کھیل رتن انہی کو ملا تھا 1992 میں سب سے پہلے 1992 میں کیا بلا راجیو گاندھی اس سمیہ پرشکار کا نام ہوتا تھا راجیو گاندھی کھیل رتن پرشکار اس کا نام ورطمان میں کیا ہے میجر دھیانچند کھیل رتن پرشکار مجھے بتاؤ میجر دھیانچند کھیل رتن پرشکار کس ورث سے کیا گیا گجب طریقے سے بتائیں گے گجب طریقے سے نملکھت میں سے کس میدان میں یوراہ سنگھ نے ایک ٹی ٹونٹی انتراشتری میچ کے ایک اور میں چھے چھکے لگائے تھے چھے چھکے کس کو پیٹا تھا بتائیں گے بھائیہ دوہزار اکیس میں بدلا گیا نام بہت ساباس بہت گجب تمہاری پیٹ میں تھپتا پاتا ہوں ساتھی کونسا اسٹریڈیم ہے کیا بولوگے کنگز میڈ اسٹریڈیم ہے کونسا کنگز میڈ اسٹریڈیم ہے جو کہاں پر ہے یہ دربن دچھن افریقام ہے یہاں پر بچارے کی آفت آگئی آفت کس کی آگئی ساتھی بولر کون تھا بتائیں گے بولر ساتھی کون تھا چھے چھکے لگ گئے سٹوئرٹ براؤڈ اور ایسا نہیں ہے اس بچارے کی دکت ایک ہی بار ہوئی ہے یہ دکت ہو گئی اسی سے میدان پر پھر سے سیعیوگ ہو گیا کہ ایک ٹیشٹ آور میں سب سے زیادہ رن بن گئے پیتیس رن کس نے بنائے تھے اسی کے خلاف اسی میدان میں جسپریت بھومرہ کیا بولوگے بھائیہ بولر نے بھی مارا ہی کرو گا انڈیا کے انڈیا کے کیا کمال کرنے میرے ساتھ آ رہے ہیں جسپیت بھومرہ پیتیس رن بنائے اسی کے خلاف پیتیس رن ہمیسا یاد رکھیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ جو کنگ سمیڈ میں میدان میں ریکارڈ بنا ٹی ٹونٹی چھے چکے لگانے کا یہ دوہزار ساتھ کا ٹی ٹونٹی ہے کس کا دوہزار ساتھ کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تھا جس میں موقع بنا تھا بھارت کی ٹیم نے انیس سو تراسی میں ورلڈ کپ جیتا آپ جانتے ہیں بتائیں کس میدان میں جیتا انیس سو تراسی کا اوڈی آئی جو ہم نے جیتا وہ کس میدان میں جیتا تو آپ کیا بولیں گے لارڈز کے میدان میں کس میدان میں لارڈز کے میدان میں ہم نے جیتا دوہزار ساتھ میں ساتھی ہم نے ٹی ٹونٹی جیتا کس میدان میں جیتا تھا وانڈرز میں کیا بولوگے وانڈرز میں جیتا تھا وانڈرز کہاں پر ہے ساؤت افریقہ جوہانس برگ میں جوہانس برگ میں ہاں دو ہزار گیارہ میں ہم نے کس میدان میں جیتا ساتھی یاد رکھ لیں گے یہ وانگ کھیڑے میں جیتا کیا بولیں گے اوڈی آئی جیتا تھا وانگ کھیڑے اسٹیڈیم ممبئی میں اوڈی آئی ہم نے جیتا اور ایک پوچھایا تھا سچن تیندل کرجی نے دو سو کس میدان میں بنائے سچن تیندل کرجی نے دو سو کس میدان میں بنائے ساتھی کیا بولوگے روپ سنگھ اسٹیڈیم اور میں تم سے پوچھوں گا روپ سنگھ اسٹیڈیم میں نے آپ کو کہاں پر بتایا ہے روپ سنگھ اسٹیڈیم سچن تیندل کرنے جہاں پر دو سو بنائے یہ کہاں پر استحت ہے تروپ سنگھ اسٹریڈیم کہاں پر ہے ساتھی اندور مدھے پردیس میں استحت ہے اندور مدھے پردیس میں استحت ہے یہ چار میدان ان کا اتحاس یہ بہت پرسد دیتی حاس ہے بہت پرسد ہے نملکت میں سے کون بھارت میں انٹیگریٹڈ گائیڈڈ مسائل کیا بولتے ہیں اس کو انٹیگریٹڈ انٹیگریٹڈ گائیڈی آئی جی جو مسائل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے ساتھی آئی جی مسائل ڈیولپمنٹ پروگرام ان کو نوبل کس ورس ملا تھا بھئی ہے 1968 میں ملا چکتسا کے لئے کس کے لئے چکتسا کے لئے وکرم سارا بھائی کس کے لئے جانے جاتے ہیں وکرم سارا بھائی کو ہم جانتے ہیں انترکش اسپیس پروگرام کے فادر ہیں یہ انترکش کاری کرم کے جنک ہیں کون ہیں یہ انترکش کاری کرم کے جنک ساتھی ان کو ہم کہتے ہیں اور اے پی جے عبدالکلام جی اے پی جے عبدالکلام جی انٹیگریٹڈ مسائل پروگرام کے ہومی جہاگیر بھاوہ یہ ایٹومک پروگرام کے جنک ہے پرمانو کاریکرم کے جنک ہے بھارت میں پرمانو کاریکرم کے جنک ہے ساتھی کیا بولوگے پرمانو کاریکرم کے جنک ہے مجھے بتاؤ اے پی جے عبدالکلام جی کی یاد میں وشو چھاتر دیوست کب منایا جاتا ہے وشو چھاتر دیوست جو ہے ورلڈ اسٹوڈینٹ ورلڈ اسٹوڈینٹ دے کب منایا جاتا ہے وشو چھاتر دیوز کم منایا جاتا ساتھی تو کیا بولیں گے بھئیہ 15th of October کو منایا جاتا ہے اگر APJ کی میں بات کرتا ہوں تو ان کی کونسی بک ساتھی آپ بولیں گے Wings of Fire جو ان کی آتم کتھا ہے Wings of Fire آگ کے پنک ساتھی بولنا کونسے راشت پتی تھے گیاروے راشت پتی تھے 2002 سے 2007 تک راشت پتی رہے مجھے بتائیے ان کو بھارت رتن کس ورس ملا APJ عبدالکلام جی کو بھارت رتن کس ورس ملا تو کیا بولیں گے 1997 میں بھئیہ ملا تھا کیا بولیں گے 1997 میں ملا تھا گلتی نہیں کرنی ہے کیا بولیں گے 1997 میں ملا گلتی نہیں کریں گے نملکت میں سے کس ساسک کو دلی میں پرانا قلعہ کے نرمان کے سرے دیا جاتا ہے بابر اکبر ان کے بارے میں سب جانتے ہوگے ہمائیو اور سار سہر سہا کیا بولوگے جہاں پر ہمائیو نے ساتھی آپ کا بنوایا تھا دین پناہ سہر اسی دین پناہ سہر میں بنوایا تھا کیا آپ کا پرانا قلعہ کیا بولوگے پرانا قلعہ ایسے ہی ایک امارت آتی ہے سیر منڈل کا نرمان کس نے کرایا سیر اے منڈل تو سیر سہاں لکھ دیتے ہیں سب لوگ سیر اے منڈل کیا بولوگے یہ ہمائیو نے بنوایا تھا اور سیر اے منڈل کی ہی سیڈی تھی دین پناہ بھون میں دین پناہ پستکالے میں سیر اے منڈل پستکالے کی انہی سیڈھیوں سے گر کر کیا ہوئی تھی موت ہوئی تھی ایک بار تھم سب کر کے بتائیں سارے ساتھی مجھے کی آپ لوگ جانتے ہیں بھائی مجھے بس ورس بتا دیجئے آپ لوگ اگر میں آپ سے پوچھوں چوسہ کا یدھ کس ورس لڑا گیا ورس جانتے ہوں گے تو نتیجے بھی جانتے ہوں گے سیر سہا اور ہمائیو کے بیچ میں اور بلگرام یا جس کو ہم کننوج کا وار کہتے ہیں یہ کس ورس لڑا گیا ساتھی پندرہ سو چالیس میں دونوں ہمائیو اور سیر سہا سوری کے بیچ میں ہوئی دونوں کے دونوں میں جیت کس کی ہوئی ساتھی کیا بولوگے دونوں کے دونوں میں جو جیت ہوئی بھائیہ وہ سیر سہا سوری کی ہوئی یہ بات یاد رکھ لینی ہے دھرم سبھا کے سنستھاپک کون تھے دھرم سبھا بنی بھارت میں ایک راجہ رام موہن رائے کیا جانتے ہو بھائیہ نہیں یہ تو بھرم سماج کے لیے جانتے ہیں ان کو ہم جانتے نہیں جی آر جی بھنڈار کر یہ پراتھنا سماس سے جڑے ہوئے تھے رادھا کانت دیب کیا بولوگے رادھا کانت دیب مجھے بتائیں کہ دھرم سبھا کی ستھاپنا کس ورس میں ہوئی تھی سارے ساتھیوں کا اتر آنا چاہیے کیا بولیں گے سارے ساتھیوں کا رادھا کانت دیب ایک روڑھی وادی ہندو سماج تھا ساتھی آپ کا روڑھی وادی مطلب پرانی پرمپراؤں میں بدلاو کرنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں تھے اور کلکتہ میں نہیں ہونی چاہیے پرانے خیالاتوں کے لوگ تھے یہ کہتے کہ ستی پڑھتا ٹھیک ہے ایک جس طریق و جندی کو جلا دینا چاہیے پرارثنا سماج کی ستھاپنا کب ہوئی ساتھی بولیں ورس بتا دیجئے بس پرارثنا سماج کی ستھاپنا کب ہوئی آپ لوگ جانتے ہوں گے 1867 میں ہوئی آتما رام پانڈو رنگ تھے آر جی بھنڈار کر تھے کیسف چندرسین نے ان کا ساتھ دیا تھا ایک سنسطہ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں پونہ ساروڈنک سبھا کی ستھاپنا بتاو جی پونہ ساروڈنک سبھا کی ستھاپنا کب ہوئی پونہ ساروڈنک سبھا کی ستھاپنا ایم جی راناڈے نے 1867 میں کی ستی سودھک سماج آپ کی پرکشہ میں پوچھا جائے گا ساتھی نوٹ کر لیجئے بتائیں ستی سودھک کون تھے ستی سودھک سماج کے سنسطہ پک کون تھے جنہوں نے اس کو 1873 میں ستھاپت کیا تھا 1873 میں کیا بھولو گے بھیا جوتیبہ پھولے جی تھے بابا جوتیبہ پھولے تھے کیا بھولو گے بابا جوتیبہ پھولے تھے گلتی نہیں کرنی ہے 1905 میں سرونٹس آف انڈیا سوسائیٹی تو وہ سنگٹھنوں کے جو ورس ہے میں نے کہا اتیحاس والے سیکسن میں بہت پوچھے جاتے ہیں دوست بہت بڑی ہے کیا بولیں گے بہت ساندار بہت ساندار کیا بولیں گے جی کوئی پریشانی اس بات میں 15 اگست 1947 کی مدھی راتری کو جوہلال نہروں کے بعد نیملکھت میں سے سنسد کو سمبودھت کرنے وارے وقتاؤں میں سے ایک تھے کون تھے بولیں گے بھی راجند پرساد جی تھے نہرو جی کے بعد میں کیا بولو گے سردار بلہ بھائی پٹیل تھے سی راج گوپالا چاری تھے یا سرپلی رادھا کرشنان تھے اگدم سے ٹھیک ہے سرپلی رادھا کرشنان تھے ٹھیک ہے اس تھان کون سا تھا جہاں پر یہ بھاشن دیا گیا وائس رائے لوج کیا بولتے ہیں اس کو وائس رائے لوج اس کو ہم بولتے ہیں وائس رائے لوج اس کو ہم کہتے ہیں اور ورتمان میں کیا بول سکتے ہیں اس کو ہم راشت پتی بھون بولیں گے ورتمان میں کیا راشت پتی بھون تھا اور رات کے گیارہ بج کر پچپن منٹ کی بات ہیں گیارہ بج کر کیا بولو گے گیارہ بج کر گیارہ بج کر پچپن منٹ کی بات ہیں یہ رات رہ گئی ٹھیک ہے اور نہرو جی کا جو بھاشن ہے وہ بہت important ہے کہ نہرو جی نے جو بھاشن دیا کیا بولیں گے بھائی آج روپ سنگھ اسٹیڈیم گوالیر میں یہ بھائی میں نے کچھ اور لکھ دیا کیا ملتی سے سوری دیکھو یہاں پر بھائی correction کرنا یہاں ہم نے اس کو اندور لکھ دیا روپ سنگھ اسٹیڈیم مدھے پردیس کے کہاں پر ہے بھائی گوالیر میں بہت چرچت اسٹیڈیم غلط لکھا میں نے یہاں پر روپ سنگھ اسٹیڈیم کیا بولوگے روپ سنگھ اسٹیڈیم بھائی گوالیر میں ہے really sorry روپ سنگھ اسٹیڈیم کہاں پر ہے گوالیر میں یہاں پر آئیں گے ساتھی اور مجھے بتائیں گے جو نہرو کا پتر تھا نہرو جی کا جو پتر تھا ساتھی کیا نام تھا نہرو جی کے پتر کا نام کیا تھا جو یہاں پر انہوں نے بولا تھا تو کیا بولیں گے پتر کا نام تھا trust with destiny کیا بولوگے trust with destiny destiny یعنی انہوں نے کہا تھا کہ بھارت جو ہے destiny بھارت جو ہے اب ایک نئی صبح کے ساتھ میں اٹھے گا بھارت ایک نئی صبح کے ساتھ میں اٹھے گا اور کبھی بھی پوچھے پاکستان کی طرف سے جو سب سے پہلے بولنے والے تھے وہ کون تھے وہ محمد علی جنہ کون محمد علی جنہ ساتھی ٹھیک ہے بھارت میں راشتری سرکشہ صلحکار national security advisor NSA 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 کا پد کس ورث سرجت کیا گیا تھا اری surgical strike کے بعد میں ساتھی آپ جانتے ہیں اجیت ڈوبھال ورطمان میں NSA ورطمان NSA کون ہے ورطمان national security advisor 2014 سے ہیں bjp government جب سے آئیے اجیت ڈوبھال اری surgical strike کے تب سے ان کو جانا جاتا ہے اور تب سے ان کو most powerful man بھی کہا جاتا ہے انڈیا کا ٹھیک ہے اجیت ڈوبھال اور اجیت ڈوبھال جی بارے میں ایک بات جان لیجیے ساتھی اری surgical strike تو آپ جانتے ہی ہیں یہ بات آپ کو پتا ہونی چاہیے کب سے 2014 سے کاریر رت ہیں پوچھ رہا کہ یہ پد ہی کب سرجت کیا گیا 1998 میں پد اور پرثم جو ویکتی تھے پرثم جو ویکتی تھے پرثم تے ساتھی کون آپ کے برجی مسرا پہلے NSA ہے یہ دیس کے headquarter کہاں ہے NSA نئی ڈلی میں ہے اور کسی بھی cabinet منتری کے برابر درجہ ان کو دیا جاتا ہے میں آپ سے پوچھوں national security advisor کی نکتی کس کے دوارہ کی جاتی ہے NSA کی جو ساتھی آپ کا appointment ہو گ نکتی ہو گی وہ کس کے دوارہ ہو گی کس کے دوارہ پردھار منتری جی کے دوارہ ہو گی کبھی گلتی نہیں کریں بہت بڑھ 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 سیلیوٹ بھائی سیلیوٹ ہے پٹھاروں کے بارے میں نملکھت میں سے کون سا ایک کتھن ہے جو ستھی نہیں پٹھاروں کے بارے میں کون سا ایک کتھن ہے جو ستھی نہیں ہے دککن کا پٹھار بھارت کے سب سے پرانے پٹھاروں میں سے ایک ہے دککن کا پٹھار جی ہاں ایک پٹھار ایک اونچا سمتل بھومی ہے جی ہاں کیا بولیں بلکل بھومی مل جائے گی ان کی کلاس اپنے ٹائم کے ساب سے جرور ہوگا جو ساتھی ہم بول کر آپ سے بولا گیا ہے پٹھار کھنج جوا میں سمرد ہیں ماروار کا پٹھار سب 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 پٹھار ماروار پٹھار پڑھا ہوگا جی ماروار پٹھار کنگ ہائی کس کو کہا جاتا تب پٹھار کو اسی کو ساتھی ہم دنیا کی چھت کہتے ہیں دنیا کی چھت کہتے ہیں ٹھیک ہے دنیا کی چھت اوسط اوچائی اس کی ساڑھے پانچ کلومیٹر کے قریب ہے اپ سور کی گھٹنا کے دوران پرتوی اور سوریے کے بیچ رومانت دوری کتنی رہتی ہے اپ سور اپ ہیلین کے دوران کتنی ہوتی اپ ہیلین کے دوران دور ہوگا نا بھائی اپ سور کب ہوتا ہے بتائیے میں آپ سے پوچھوں دور گھٹنا کے دن پوچھے جاتے اپ سور کا مطلب اپ اپ مانے اوپر دور رہے گا دور رہتا ہے اور دور میں کتنا ہوگا 152 کلومیٹر رہتا ہے اور یہ گھٹنا ہوتی ہے چار جولائی کو اگر میں بولوں اپ سور جس کو ہم پیری ہیلین کے نام سے جانتے ہیں اس میں کیا رہے گا سور پر پر 147 ملین کلومیٹر ہوتی ہے اوسط دوری کتنی بنے گی اوسط دوری پوچھ لے کبھی بھی تو نہ تو 152 لکھ آنا نہ 148 پرتوی اور سوریہ کے بیچ کی اوسط دوری ملین میں پوچھ لے ملین میں 10 لاک ہوتے ہیں تو 148 ملین لکھ کیا بولوگے 148 ملین capital M کیا بولوگے جیسے روزگار ویدنکیت پلک کے آتا کیسے 11.4 M ٹھیک ہے تو ہم نے پہنچایا اتنا بڑا نمبر یہ 11.4 M آگے آؤ بھارتی ریجر بینک دوارہ رکت ستھان ورس میں سوکش نوٹ نیتی کی گھوش نا کی گئی سوکش نوٹ نیتی سوکش نوٹ نیتی 1912 1999 1937 یا پھر 1945 میں بولیں سرجی راجدھانی یاد کرا دینا دیس بیٹا تم چھٹی کلاس میں راج دیس کی راج دانی چھٹی کلاس میں تم کچھ بھی نہیں بولنا ساہک ندیوں کے لیے جو میں نے بولا وہ important کلاس بار بار بولتا رہا جانوے میں آئی ٹھیک ہے یہاں سے کوششن بنتے ہیں جیسے نوٹ بندی کا پرشن بنے گا نوٹ بندی آٹھ نومبر 2016 میں گاندھی سرنکلا موہند کرمچند گاندھی سرنکلا کے نوٹ کب سے جاری کیے گئے بولا موہند کرمچند گاندھی سرنکلا کے نوٹ کب سے جاری ہوئے تو آپ بولیں گا 2016 1996 سے کیا بولوگے 1996 سے ساتھی جاری ہوئے 1996 سے ٹھیک ہے یاد رکھیں گے آگے آئیں اور ایک اور پر 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 پوچھا گاندھی جی پہلی بار نوٹ پر کب آئے تھے 1979 میں آئے تھے 10 روپے کے نوٹ پر ٹھیک ہے جب کونسا ISO کیا بولوگے Indian Standardization Organization پر پری آئے مارک دیا جاتا ہے کونسا ہے جو پری آئے دیا جاتا ہے تو کیا بولوگے بھئی چودے ہزار ایک ہے 9001 دیا جاتا ہے کس کے لئے quality management کے لئے گنو وط پر بند دیا جاتا ہے گنو وط پر بند کے خاد سرکشا کے لئے کیا بولوگے خاد سرکشا کے لئے food security کے لئے 22,000 دیا جاتا ہے اور 27,000 ایک سوچنا سرکشا کے لئے information security کے لئے سوچنا سرکشا کے لئے دیا جاتا ہے ISI مارکہ پلائی پر لکڈی پلائی پر آپ کے گھر دروازے کبھی بن رہے ہوں گا آپ نے دیکھا ہوگا یہ کس کے لئے ہوتا کوئی بھی industrial product ہوتا ہے کوئی بھی جو عوضی ہوگی اتھپاد ہے کیا بولوگے کسی بھی عوضی ہوگی اتھپاد کے لئے ٹھیک ہے fpo کس کے لئے ہوتا ہے ساتھی آپ کا کیا بولوگے جو فل اتھپاد اتھپاد کرسی کے جو اتھپاد آتے بی آئی ایس کیا ہوتا ہے بی آئی ایس ہوتا ہے آبھوشن کے لئے سونے چاندی کے جو آبھوشن ہوں گے ای کو مارک کس کے لئے ہوتا ہے بس تو پر 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 بندن بتا یا کیا مارک دیا جاتا ہے یہ دیا جاتا ہے جیوک خاد اتھپاد کے لئے کیا وہ لوگے جو آپ کے بائیو فوڈ پروڈ کے لئے اس کو دیا جاتا ہے ساتھی آپ کا جیوک کس کے لئے ہوگا جیوک خاد اتھپاد کے لئے ہوگا آورت سانی کے کس پرمانو کرمانک تتو کا نام ڈائنا مائٹ کے آوش کارک اور نوبل پروسکار کے سنسطھ پک الفریڈ برنارڈ نوبل جنہوں نے ڈائنا مائٹ جن کے نام پر ہم نے نوبل پرائز شروع کیے تھے بولیں گے بھی فٹافٹ سے بھئیہ اب تو ایک ہی تمہارا سفل ہو کر تمہارا سفل ہو کر ماباپ کی اجت گاؤں میں بڑھا دینا یہ بڑے گورو کی بات ہے اور سیلیکٹ ہونے کے بعد بھی ہمیں نہ بھول نا اور ہم سے ملنے یہاں آ کے ہم سے گلے مل جانا یہ ہمارے لئے بڑی بات ہے بہت ساندار الفریڈ نوبل کے نام پر رکھا گیا ہے 102 100 105 یا آورت ساندار نی کا 108 تطو ہے کیا بھائی 102 وات تطو ہے کون سا 102 ایک 101 ایمپورٹینٹ میں تو کہوں گا دو تطو یاد رکھ لو ایک مینڈلیف نے آپ کا آورت ساندار بنائی تو مینڈلیف کے لئے مینڈلیویم کیا بولوگے مینڈلیویم کیسے کے نام پر ہے مینڈلیویم یہ مینڈلیف کے نام پر ہے کس کے نام پر مینڈلیف کے نام پر ہے کیا بولوگے مینڈلیف کے نام پر 101 اور 102 یہ آپ کو پتا ہونے چاہیئے ساتھی ٹھیک ہے آگے آئیں گے کوئی دکت کوئی پریشانی نکٹو فوبیا میں مینڈلیف پکشیوں کس میں ہوگا اور نیتھู فوبیا اندھیرے کا بھے ہوتا جی جانتو کا پھوبیا یہ کیا ہوتا ہے جو فوبیا بھی اس کو بولتے ہے اوجالے سے بھی کوئی ڈرتا ہے جی بھینasmتیج burnti ہوتا ہے کوئی بھی POBE get done کسی کو ہو سکتا ہے photo for bia hydrophobia gomud ge hydrophobia capture لوگ لڑکی آنے سائیکل سے در جاتی ہیں مطلب سائیکل سے درنے کا مطلب لڑکی اسکتی پر جا رہی ہے سامنے کوئی � 4 آئیکل پر آ رہا ہے اس کو خلے آم پتا نہیں we گلt جاتی ہے سائیکل اور کیا ہوتا ہے کچھ ہو جاتا ہے ہے مطلب hydrophobia کیا ہوتا ہے پانی سے ڈر ہوتا ہے بتانا کون سی بیماری میں ہوتا ہے پانی سے ڈر تو پانی سے ڈر لگے گا بھائی جب ریبیز ہو جاتا ہے جنوج کے جتنے بھی روگ ہیں فوسموفویہ کی اگر ہم بات کریں فوسموفویہ کس سے ہے فوسموفویہ یہ بھوتوں سے ڈر ہوتا ہے یہ سے لڑکیں انڈرتی ہیں کبھی بھی لڑکیں بھوت سے نہیں ڈرتے بھوتوں سے ڈر بھوتوں سے ڈر ہوتا ہے ٹرائی پینو فو بیا یہ بھی لڑکیوں کو ڈر لگتا ہے یہ انجیکشن کا ڈر ہوتا ہے کیا بولے انجیکشن کا ڈر ہوتا ہے ممی سوئی نہ لگواؤں گی انجیکشن سے ڈر ہوتا ہے سائینو فو بیا کیا بولوگے سائینو فو بیا یہ کتے سے ڈر ہوتا ہے کس سے یہ کتے سے ڈر ہوتا ہے گیمو فو بیا یہ لڑکوں کو ڈر لگتا ہے بھئیہ ویبھاس ہے کتے سے تمہیں پتہ ہی ہے لڑکی بلکل بھی پار نہیں کریں گے پورے سہر میں پورے بجار گام میں پورے ہم گھوم جائیں گے لیکن جیسے ہی کتہ دیکھ جائے گلی میں تو پھر نہیں چلیں گے گیمو فوبیا بیوہا سے ڈر لگتا کس کو بھی آپ بولیں گے لڑکوں کو ڈرنے کی بات یہ ہے بھائی ڈرنا بھی چاہیے دیکھو حال ہی میں بھارت سرکار کس دیس میں بھارت پارک بنانے کی یوجنا بنا رہی ہے بھارت پارک بنانے کی یوجنا کس سہر میں کناڑا آسٹریلیا یو اے ای یا پھر یو اے سے میں تو کیا بولیں گے بھائی کہاں پر بنانے جارے ہیں یو اے ای میں بنائی جارے ہیں ابھی بہت ساری چیزیں چرچت رہیں سی بی ایس سی نے اپنا ایڈمنیسٹریٹیو آفیس کہاں پر کھولا ہے سی بی ایس سی نے آپ سے پوچھے پراساسنی کاریال ہے کہاں پر کھولا ہے کس دیس میں کھولا ہے اپنا ایڈمنیسٹریٹیو آفیس تو آپ بولیں گے سی بی ایس سی نے بھییا یو اے ای میں کھولا ہے بی اے پی ایس مندر کیا بولو گا بی اے پی ایس مندر کا ادھگہٹن یہ ابھی موڈی جی نے کیا کہاں پر یو اے ای میں ہی کیا گیا ایک ساتھی آپ کا ڈیزرٹ سائیکلون ابھیہاس ڈیزرٹ سائیکلون ابھیہاس کس دیس کے ساتھ ہم کرتے ہیں ڈیزرٹ سائیکلون ایکسرسائز کس دیس کے ساتھ ہم کرتے ہیں تو انڈیا ورسز یو اے ای کس راجے میں آئے جت ہوئی تھی ہے آپ کا راجستان میں ہوئی تھی کہاں پر راجستان میں اور ساتھ میں یاد رکھ لینا دنیا کا سب سے بڑا دنیا کا آپ سے پوچھے دنیا کا سب سے بڑا سب سے بڑا سنگل سائٹ ایک ہی جگہ پر سنگل سائٹ کیا بولو گے سنگل سائٹ سور اورجا سنگل سائٹ سور اورجا ینتر یہ کہاں پر استھاپت ہو رہا ہے یہ ساتھی یونائٹڈ ارب امیریٹس میں استھاپت ہو رہا ہے گلتی نہیں کریں گے حال ہی میں کس راجے سرکار نے گنوتصف دوہجار چوبیس کا سبھارم کیا ہے اسم اوڈیسا آپ کا تمیلناڑو اتر پردیس اسم نے کیا ہے گنوتصف دوہجار چوبیس واقعی نئے اتر سب میں آپ کو سارے لکھوا چکا دوہجارتیس میں نئے نئے جو بھی اتر سب ہیں بھیا جو جو آپ کو پڑھنے ہیں کیا بولیں گے بھیا آج کے بعد کلاس نہیں ہوگی نہیں ساتھی بہت ہو چکی ہیں اب کلاسز بھائی اب آپ کا پیپر نہیں آ جائے گا پھر گاغر میں ساگر آئے گی بیچ میں تو گیپ تو بنتا ہے نا ایک کا پڑھ لینا آرام سے ہے نا حال ہی میں کس نے بیمشٹیک کے نئے مہا سچیو کا پدبھار سبھالا بیمشٹیک کی ستھاپنا کب ہوئی سارے ساتھی بتائیں گے ایک بار آرکی تیاگی اندرامنی پانڈے پنیت چھلوال یا پھر گلام سرگر گلام سرگر کی اگر میں بات پڑھوں یہ آپ کا سارک کے سارک کے ورطمان مہہ سچیو ہے کس کے south asian association for regional cooperation کے ورطمان سچیو ہے تو کیا بولیں گیں بھی будемشٹیک کی ستھاپنا بینکک گھوشنا سے ہوئی کیسے ورث میں ہوئی بینکک گھوشنا سے کس ورث میں ساتھی ہوئی آپ کا کیا بولو گے بھیا انیس سو ستاڑ میں ہوئی کیا بولو گے انیس سو ستاڑ میں ہوئی کوئی دکت کوئی پریشان ہونی نہیں چاہیے بھائی ہم ورک پہ آ جاؤ اور بیٹا جھنڈا گاڑ کے آنا یہ بات یاد رکھ لینا گروہ جی کمال کر کے آئے بیمشٹیک گٹھن کے سمیں اس کے سنستھاپک دیسوں کی سنکھیا کتنی تھی یہ آپ کو بتانا ہے ورطمان دیس بھی پھر آپ کو پتا ہونی چاہیے اور ساتھی پریاس کرتے رہے محنت کرتے رہے آگے بڑھتے رہے اور میری بات یاد رکھ لینا آپ اصفل ہوتے رہیں گے دنیا کے تانے سنتے رہیں گے کوئی بڑی بات نہیں وہ دنیا کا کام ہے کہتے ہیں نا ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو آپ کو تو اس کان کے بعد ہی یہی سے واپس کر دینا ہے تو زیادہ چنتہ نہیں کرنی ہے کیونکہ آپ اگر محنت کرتے ہوں گے تو آپ جانتے ہیں اپنی محنت کو اس دنیا میں سب سے زیادہ ٹھیک ہے آپ جو بھی محنت اس دنیا میں کریں گے وہ بھی صرف آپ ہی جان پائیں گے آپ کبھی یہ مت سوچنا کہ آپ کی محنت کا اندازہ کوئی دوسرا رکھتی لگا بھی سکتا ہے کیونکہ ساید ایک اندازہ لگا پائے لیکن جان تو کبھی نہیں پائے گا کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے تو سب لوگوں کو بولنے دو اور ایک بات بولنا آپ ان لوگوں سے کہ جب تک سانت ہوں جب تک سانت ہوں سور کر لو اور جب میری باری آئے گی تو تم آواز بھی نہیں نکال پاؤ گے یہ بات آپ ان سے بولنا جب تم سیلیکٹ ہو جاؤ گے تو ان کی باتیں نکلنی اپنے آپ بند ہو جائیں گے تو سیلیکشن اپنے آپ میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ساتھی چلتی ہوئی آوازوں کو جو آپ کے خلاف ہے ان کو اپنے آپ بند کرے گا اور آپ کریں گے یہ میں آپ کے اوپر ویسواس کرتا ہوں تو آج تک ساتھی آپ کا دو سیکنڈ کا ایک سمیں چاہوں گا کہ اس دو سیکنڈ کے سمیں میں جو بھی میں نے آج تک آپ کو strategy بتائی جب جو جو بتایا آپ اس کو follow کرتے رہے ساتھی آپ لوگ محنت کرتے رہیے اور آگے بھی محنت کرتے رہنا اور آشا رکھنا کی آپ لوگوں نے جو محنت کی ہے اس پر ایک بھروسہ کیونکہ سب سے زیادہ جروری چیز اس دنیا میں ہے ساتھی وہ ہے آپ کا کیا بولتے ہیں self confidence آپ کا خود پر بھروسہ ہونا جروری ہے کسی ایک چیز سے دنیا میں سب سے زیادہ آپ کا خود پر بھروسہ ہونا چاہیے مجھ سے بھی زیادہ بھروسہ آپ کو خود پر کرنا ہوگا اور آپ فتح کر کے جائیں گے تو خیال رکھئے اپنا اور دو سیکنڈ کا سمیہ نکال کے کہ یہ تین بجے کا پریکٹس سیٹ آپ کے لئے کیا میموریز رکھتا ہے ٹھیک ہے اور پھر آگے کبھی جرورت ہوگی تو پھر ان کلاسز کو شروع کریں گے ساتھی اس اسی کی کسی پرکشہ کے لیے جب جب آپ کے بھائی کے آپ کو جرورت ہوگی تب تب میں حاجر رہوں گا آپ کے کہنے کے مطابق خیال رکھئے جائہن جائے بھارت نمستے thank you love you all all the best for the upcoming exams all the best for your preparation thank you